بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گد ایک بہت ہی گناؤنا پرندہ ہے اس سے بددہ اور بدصورت جانور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا عجیب طرح کہ گندے دکھنے والے اس پرندے کے چہرے سے لگتا ہے جیسے موت کا منظر اس کی آنکھوں سے دکھ رہا ہو ویسے اس کے کام بھی کچھ ایسے ہی ہیں یہ مردہ شریر کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے سڑا گلا اور بدبودار گوشت ان کو بہت پسند ہے کچھ گد تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ مردوں کی ہڈیاں تک چبا ڈالتے ہیں اور ان کا حازمہ بھی خراب نہیں ہوتا ان کی نگاہوں کی بات کی جائے تو یہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آسمان سے چھے کلومیٹر کی انچائی سے بھی زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو دیکھ سکتی ہیں اور ناک کا تو مت ہی پوچھئے سونگنے کی شکتی اتنی تیز ہوتی ہے کہ گد ڈیڑھ کلومیٹر دور سے ہی چیزیں سونگ کر پہچان لیتے ہیں ان کا وزن قریب پانچ کلو سے لے کر دس کلو تک ہوتا ہے پروں کا سائز ڈیڑھ سے ڈھائی فٹ تک لمبا ہوتا ہے آج دنیا بھر میں جتنے بھی گد پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر ننگی کھوپڑی والے ہوتے ہیں یعنی ان کے سر پر بال نہیں ہوتے اور یہی چیز ان کو سب سے خوفناک پرندہ بناتی ہے آپ خود ہی دیکھئے پورے جسم پر بال ہیں پرماتھا اور سر گنجا ہے سارے ہی گد بدصورت ہوتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کنگ والچر نام کے اس گد کو دیکھئے لگ رہا ہے نام پرندوں کا راجہ ان کی عمر دس سے تیس سال تک ہوتی ہے گدوں کی تمام اقسام میں سب سے لمبی زندگی کنگ والچر کی ہی ہوتی ہے چونچ ایک دم تیز اور مڑی ہوئی جسے یہ شکار پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر ہم گد کو ایگل سے کمپیر کریں تو یہ ان کی نسبت کم طاقتور ہے گد کی چونچ پنجے اور ناخن ایگل کے مقابلے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں اب صرف گلا سڑا اور بدبودار گوشت ہی کھانا ہے تو اتنی مضبوطی کا گد کریں گے ہی کیا ہاں مگر جب اونچا اڑنے کی بات آتی ہے تو گد اونچا اڑنے میں ایگل کو بہت پیچھے چوڑ دیتے ہیں یہ ایگل سے تین گناہ زیادہ اونچا یعنی چھتیس ہزار فٹ چتنی اونچی اڑان بھر سکتے ہیں اتنی انچائی پر اکسیجن بھی بہت کم رہ جاتی ہے اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو ایگل کے مقابلے میں گد بہت پیچھے ہے ان کی اوز سپیڈ ہوتی ہے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا لیکن گد لمبے وقت تک اڑان بھر سکتے ہیں گد کھانے کی تلاش کے لیے لمبے لمبے سفر تیہ کرنے میں بھی نہیں کتراتے یہ سب جاننے کے بعد اتنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پرندہ دکھنے میں بھلا خوف نہ کی ہے مگر یہ ایک بڑا شکاری پرندہ بلکل بھی نہیں ہے دوستو امید ہے کہ گد کے بارے میں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ